جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہمیں حاضرے خدمت ہیں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے کرسچن پچھلے ایک سال سے مسلسل اس کشمکرس سے گزر رہے ہیں اور آئے دن نیوز کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے وہ چاہے پاکستان سے باہر کرسچن ہو یا پاکستان کے اندر کہ جڑا والا میں جو ایک سال پہلے انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں جو مجرم تھے ان کو سزا ہوئی یا اس ساری واقعہ کے اقتطام پر کرسچنز کو کیا انصاف مل سکا یا اس سارے پرسیجر میں جو لوپ ہولز بنے یا جو نکائز تھے جس کی وجہ سے ہم جو متوقع ہے انہیں تائج کیوں اور کیسے حاصل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس ٹاپک پر بات کر دیکھ لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے رینونڈ لائر مسٹر جوید گل صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اور ہمارے ناظرین کو اس کیس کے بارے میں مزید معلومات فرہام کر سکیں جوید گل صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کے کہتا ہے میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی ہمارے بلانے پر ناظرین کوئی خدمت میں آتے ہیں تاکہ ان کو مزید قانونی جو مشاورت ہے وہ فرہام کر سکیں جی تینکیو ارمیچ مہم آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ نیشنل نیوز کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اس سے اہم ٹاپک پر مدعو کیا ہے کہ میں اپنی جو نالج ہے جو اپنی ایکسپنیز ہے اس میں مہاکور آپ کے ناظرین کو جتنی مدد میں فرہام کر سکوں وہ میں ضرور کوشش کروں تینکیو سر اب ہم بات کرتے ہیں کہ جڑا والا کا کیس ہم سب نے کچھ ڈریکٹلی کچھ انڈریکٹلی اس میں انوالو ہو کر کیونکہ یہاں پہ کرسچن کمیونٹی اور خاص طور پر ہمارے تقریبا تقریبا تئیس چرچز کو جلایا گیا بائبلز کو جلایا گیا اور بہت سارے ایسے جو کہ ہمارے دل کے قریب تھی چیزیں ان کو تباہ کیا گیا تو میں جانا چاہوں گی کیا جو جڑا والا کیس کی تحقیقات کرتے ہوئے تمام تر جو فوجداری کے ذاپتہ کو مدنظر رکھا گیا تھا یا اس میں جو پروپر پروٹوکالز ہونے چاہیے تھے ابتدا میں وہ فالو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ابتدایی طور پر تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت دل خراش واقعہ ہے جس میں ایک بہت بڑا ظلم کی دیاستان ہے وہ رکم ہوئی پچھلے سال مزشتہ یہ جو چھانے جڑا ملا ہے جہاں تک رہے گی بات کے دیو پروٹوکل ملا نہیں ملا دورین دی کورس آف انیشن انکوائری تو وہ آپ کو بھی اس چیز کا معلوم ہے کیونکہ آپ بھی لوگ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ وقالت کرتے پریکسنگ لوئر ہیں آپ نے دیکھا کہ جب یہ سارا معاملت سوشل میڈے پر آیا تو بہت سے ایسے ضروری شواحد جو موقع پر کلیکٹ کرنے تھے ان کو جو وہ ڈسٹرائی کیا جا بلکل ایسی ہے اس میں آپ کو ڈیٹیر میں آپ کو میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ہم مجبوری ہے کہ اس کو اظہار نہیں کر سکتے تو کچھ شوٹ کے اس میں جو ضروری شواحد ہے جو مٹیریل انکومنیٹنگ مٹیریل اویلیبل تھا اس کو انٹینشنلی اور انٹینشنلی اس کو ڈسٹرائی کیا جا جو پھر جب چلان کی پرپریشن ہوتے اس میں کافی مشکلات آتی ہیں کیونکہ اس میں گھروں کو جلائے گیا چیٹسز کو جلائے گیا املاک کو جلائے گیا کچھ بچیں ایسی تھی جن کے جہیز کا سمان تھا وہ بھی سارا بھرنو ہو گیا اور کافی زیادہ نقصان اور لاکے کے اندر خوف اور آس پھیل گیا ایک بہت برا میسیج جو انٹینشنلی اس واقعے کے وجہ سے جو وہ پھیل گیا پورے دنیا کے اندر اور ایک کلک کا ڈکا جو ایک بار پھر ہمارے ماتھے پر لگا جس میں اقلیتوں کے حقوق کے جو پامالی کی گئی اور ان کو جو وہ بیزت کیا گیا اور جو آپ کو بلیسفیمی لاز ہیں جو دوسرک چینے اے اور بی ان کے کھلم کھلا کھلا برزی کی گئی اور قانون کا مزاک اڑا ہے جہاں در اگر بات کے لوپ پولز اور کمی بشی تو یہ بات درست ہے آپ کے نالج میں یہ ہے کہ لاہور آئیکنڈ میں دو مختلف پٹیشنرز گئے اور انہوں نے جوڈیشنل انکواری کے لیے ریٹ پٹیشن فائل کی اور چرچ کی طرف سے بھی کی گئی اور ایک پرائیوٹ پرسنگ کی طرف سے بھی کی گئی تیل دو ڈیٹ اس میں کسی قسم کے بھی کوئی فانیل جیجمنٹ نہیں ہے اور دیورنگ دیس پیریڈ ہوا کیا کہ چلاں بھی سمیٹ ہو گیا اور جو فرنسک لباٹری کرنے چیزیں بجوانی چاہیئے تھی پہلے ویدن ڈائیم وہ چونکہ کچھ چیزیں ریس ٹرائک ہو گئیں اس کو ایسے پراپر جو ریزلٹ وہاں سے نہیں ہے تو بھی اس میں کچھ چیزیں ایسے آئیں ہمیں انکواری مٹیریل ایویلیبل ہے جو کنیکٹ کرتا ہے کیوں اس کو کیا اس میں ہمیں جو ایکسپیکٹڈ تھی جیسے کہ کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے لوگ پرائے میں تو فوجداری ذابطہ اخلاق کو فالو کرتے ہوئے بروقت گرفتاریاں کی گئی تھی اور نامزد پرسنز یہاں جو ہمیں مٹیریل ہمیں اویلیبل ملتا ہے آن لائن اس کے مطابق ہوئی تھی اور ان کے پر پر پردے جورم آئد ہوا یا اس میں تاخیر کہ گئی دیکھیں کہ جو جب کنیک اپنا راستہ خود بناتا ہے we have to go with the books by books چلنا ہوتا ہے میں ہوتا ہے کہ law تو آپ کو بڑا کلیر ہے انسانڈزی کی رپورٹ ایدر وی یا وہ کنسلیشن رپورٹ بنتی ہے یا چلان کیا جاتا ہے that has to be submitted within 2 weeks 14 days میں اس کو فائل ہی کرنا ہوتا ہے and that too when we are dealing with the anti-terrorism court تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط برتی جاتی ہے چونکہ اس میں جو anti-terrorism ایکٹری جب سیکشن 7 لگ جاتا ہے ایتی ایکا تو اور most جو تر conscious ہو جاتا بننا ہے اب رہی بات کہ چلان لیٹ ہوا جنے چلان تاخیر اس لیو ہی یہ ایک انٹرنیشن لیول کشیو تھا اس میں جی ایٹی بنی جی ایٹی کے مختلف اس میں میٹنگز ہوئی پھر میں نومینیشن کے بعد نومینیشن بخیوز تو آپ کو پتا ہے یہ کہ موب تھا ایک بلوا تھا وہاں پر جو انوسنٹ لوگ رہ رہے تھے کشنز لوگ رہ رہے تھے اور جو غریب تھے لوگ جو ان کے اتنی حیثیت بنی تھی ان کو ان کے جب گھروں کو جلائے گا تو وہ تو نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں وہاں پہ موب آیا تو وہ پھر آفٹر جو جو ویڈو رکارڈنگ ہے جو کلپس ہیں جو موبائل سے بنے موقع پر گواہوں نے بنائے یا ادرہ تو وہ ان میں سے دیکھ کے شناخت کر کے تو پھر ان کو جانا وہ نادرہ کے ذریعے انوسٹیگیشن جی ایٹی نے اور ادرہ دوسری جنسیز کے ذریعے ان کو ٹریس اٹ کر کے پھر اس میں چلان میں نومینیٹ کیا گیا انیشلی تو یہ اننون پرسنز کے ہی خلاف تھی کیونکہ اس وقت تو ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا یہ کون لوگ ہے یہ کون سے ٹیم ہے کہاں سے آئی ہے کہاں سے کیا لنک بنتا ہے اور یہ ایکشل کون لوگ ہے ان کی کون پوش پر نہیں کر رہے اس طرح کے کوئی آئیڈیا اس وقت تھا نہیں تو یہ تو پھر جی ایٹی نے جب انٹرگیٹ کیا دورین دی کورس انٹرگیشن یہ چیزیں سامنے اور جس کے جس کا رول جو سامنے آیا وہ ان کو پھر وہاں پر ان کو ایٹریبنٹ کیا جوا جی سر بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اگر پوپرلی اس پہ کام کیا گیا تو ملزمان کو گوارمنٹ کو بھی بہت سارے پرسیجرز کو اڈاپٹ کر کے اس میں ڈیلی آ گیا کیونکہ وہ اڈینٹیفائی ہونے کے بعد ان کا پوپر ڈیٹا نکال گیا مختلف جگہوں سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تو ہم اس بات پہ بھی اگری کرتے ہیں کیونکہ پوپرسیجر جب بھی ہے وہ جب بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے لیگل تو وہ ٹائم لگتا ہے اور اگر اس میں ڈیلی ہو تو پھر ایویڈنس جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اب اسی پہ بات کریں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گے جیسے ہم بار بار بات کر رہے ہیں تو کیا جو آپ نے شروع میں بولا کہ تبعی جو شواہد تھے وہاں پہ جو کرائم سین تھے یا سپورٹ پہ تھے وہاں پہ پروپرلی کیوں کٹھا نہیں کیا جا سکا اس میں کیا ہماری بھی غلطی شامل تھی یا ہم نے ان چیزوں کو اگنور کر دیا امیم اس میں ایک بڑا کسیل اہم ہے جو آپ بیم سے پوچھا ہے بات ہی ہوتی کہ سزا اور جزا یہ عدالت کا کام ہے اس کو دیکھیں آفٹر کلیکشن اف ایویڈنس اور آفٹر ہیرنگ بوڑ جو بھی ضروری پارٹی ان کو سننے کے بعد فیصلہ دیتی ہے اب رہے گی بعض وہاں پر شواہد شواہد وہاں پر زائے ہوئے زائے ہوئے جس کے دخشان وہ پروسکشن کو پر ہوا اور آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح کے کیسی سکتے سب سے پہلے جو علاقے کیسا چوتہ وہی پارٹی بن جاتا وہ آگے کم لیننٹ بنتا ہے انیون کین بھی کم لینٹ کم لینٹ کوئی بھی کم لینٹ ہو سکتا ہے وہ سرکا ویٹرنس ہوتا ہے میرے سامنے یہ سارا کچھ دیکھنا یہ تھا کہ وکٹم پارٹی کون سے وکٹم کون ہے تو وکٹم تو ہم سب کمیونٹی کے لوگ تھے تو وہاں پر ہوا کیا کہ یہ جو جو یہ بات سنی تو جو انجیوز ہیں جو چرسیز ہیں جو مخیر حضرات ہیں ہمارے گیسے جو لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی جو وہاں پر پہنچے اور بڑے سپیٹی پہنچے وہاں پر جاگے جو ضروری اگدام آتے وہ کیے امداد بھی ان کی مالک راشن بھی تقسیم کیا ان کو رہنے بہنے بیٹھنے کے لیے بھی کافی چیزیں جو درکار تھے وہ ان کو فیڈ بیک کیا گیا لیکن اس میں یہ نقصان ہوا کو جو کرائم سین کو پر کچھ چیزیں ایسی تھی جو فرنسک نے وہاں سے کلیکٹ کرنے پرنسک لے باٹری نے اور جو مختلف داروں نے جو اگنسیز نے وہاں سے کلیکٹ کرنے ایویڈنس وہ یہ سارے عمل کے اندر وہ وہاں پر جو ہے وہاں پر تھوڑا نقصان ہو گیا اگر ہم وہاں پر پہلے جو ان کارڈنسی و دلاغ اور انویسکیشن کو رولز کو فالو کرتے پہلے ہم پروسکیشن کے جو ایویڈنسی جو کلیکشن ایویڈنس اس کو پہلے لے کے آتے اس کے بعد شروع ہوتا تو زیادہ اچھا لیکن اس وجہ سے تھوڑا چی وہاں پر کمزوری ہمارے پارٹ پہ ہے جو کہ ہمیں اس کو تھوڑا چا خمیزہ بھی بھوکنا پڑ سکتا ہے لیکن ابھی بھی کورنگ فائل کے اوپر کہ اگر اس کو پراپر صحیح ٹرائل کیا جائے اور پروسکیشن اپنا صحیح ادا کرے ہنڈر پرسن ڈیلیور کرے تو میں نہیں سمجھ جا کہ وہاں پر بریت کا کسی نے پھر وہاں پر کنوکشن جو بنتی ہے اور اتنا مٹیرل مویل بیل ہے کنوکشن وہاں ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوسری ایک اور بھی ہم بہت ساری سوشل میڈیا جیسے فاسٹ ہو گیا کچھ انفومیشن پہنچ تھی ہے جو کہ لگلی جو بندہ ہے یا خود کسی پرسیجر میں سے گزرا ہے قانونی تو اس کو تو علم ہوگا لیکن دوسرے کو نہیں ہوتا لیکن وہ معاشرے کے اندر ایک استراب کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں کے ساروں کے سننے میں آیا اور اس پہ میڈیا نے بھی ریکشن دیئے جو کہ ہمارے کرسٹین چینل سے جڑا والا کے کیس میں سب لوگ بری ہو گئے نہیں بری نہیں ہو ابھی تک اندر ٹرائل ہیں اندر ٹرائل جو ملزمان ہیں ان کو بیل اوٹ کر دیا گیا جیسے وہ بھی شخصہ جو اعلان کر رہا انسٹیگیٹ کر رہے انٹائز کر رہا اور لوگوں گدا دے رہا ہے اور جس کنا بیونیس بتا جاتا ہے ابھی کوئی بھی بری نہیں ہوا یہ سارے اندر ٹرائل ہیں اور البتہ بیل تھی اور ہم اس پہ ایک بیل کا رائٹ تو سب کے پاس ہے اگر اس کے جو مین کیس میں پیش رفت نہیں ہو رہی تو اب یہ بتائیں کہ بیل ہو گئی وہ جو بندے نومینیٹڈ اکیوز تھے اب جو کمپلیننٹ تھے یا اس میں تغاثہ کے مدعی تھے یا اس میں کمپلیننٹ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں انصاف نہیں مل سکتا ہمارے ساتھ ازیادتی ہو گئی تو آپ بتائیں کہ اس صورت میں جب بیل ہو گئی ہے تو کیا ان کے پاس کوئی اور ریمیڈی ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے ان کی بیل کو جی جی بیل گرانڈ گرانڈر ہے اگر بیل دونوں صورتوں میں اگر جو فیملی ہے جو کمپرین ان کے پاس اندر دو لو جو سیکشن ہمارا فور نینی سیون سب سیکشن فائی ہے کنیل پروسیجر کوڈ کا اس کے تاہی جو بیل کینسلیشن کی جا سکتی ہے بیفور دی سپریم کوڈ کوڈ دی اسیلیبیل بیفور دی آنیبیل لاہور آی کوڈ دو جیجز کا سپیشل بنچ اور اگر آئی کوڈ بیل گرانڈ کی ہے اس کے اندر تو آردر آسیلیبیل ہے بیفور سپریم کوڈ پاکستان اور وہ پیل جو سکشن کندر جاتا ہے آرٹیکل وان ایٹی فائی سب جو غلط طور پر گرانڈ کی گئی اگر یہ سمجھ تے ہیں تو کنٹرنس آگر اس میں کوئی کانونی سکم ہے کوئی لیگل کوئی جو رکارمنٹ وہ پوری نہیں کی گئی اور اس کی نیس کو نہیں دیکھا گیا اور ایسا کیونکہ اتنا material available رکار پہ ہے کچھ کنیکٹ کرتا ہے پرسن کو تو اگر بیل ہوگی ہے تو اس میں کنکہ دالتی فیصلہ ہے کمینٹ نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ نے پوچھا ہے جیسے جو وقت پارٹی ہے جیسے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ آپ بے دل نہ ہو بائبل بھی اس پہ کہتی بے دل نہ ہو ہمت رکھ تو قانون میں بھی اس طرح شکے موجود ہیں جو آپ سہارا دیتی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی bail اگر آپ کے مطابق نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو گئی ہے تو آپ اپنے concern جو lawyers ہیں ان کے ساتھ discuss کر ان کی ہمارے main cares کو اثر انداز کر سکتی ہے اور کیسے یہ دکھیں جو یہ تیار شویدہ سول ہے پاکستان نے اپس کوٹ سو کنٹری نے کنٹری نے تیار شویدہ سول کیا ہے کو جو bail order کبھی بھی اس سے انفلنس نہیں ہونا چاہیے ٹائل کو یہ سپریم کو کیا چکی ہائی کوڈ میں کہہ دی ہے کہ bail granting order کے observations ہوتی ہیں وہ influence نہیں کھتے فائنل جائجمنٹ کو یہ صرف جو فار تیم بیل گرانٹ کی جاتی ہے جب تک تیل تیم ٹائم ٹرائل is not concluded اب سپوز دو چار مینے بعد چھ مینے سال بعد ایک فائنل آٹ کم آتا ہے فائنل جائجمنٹ جاتی ہے ٹائل کوٹ کی ایٹی سی کوٹ کی تو ایٹی نوٹ نیسی سری جو بیل پر لوگ ریلیز ہو چکے ہیں وہ سزا نہیں ہو سکتے اگر پروسکوشن 100% ڈیلیور کرے پروپر اس کو ہنڈل کرے اور اپنے کیس کو شیئر پروو کر دے تو پھر سزا لازم ہے اس میں جو بیل آر ایڈی گرانٹ کی جاتی ہے اس کو ریکال کی جاتا ہے ٹائل کوٹ جس کو ریکال کر لیتی ہے ان کے بیل کو خارج کر جاتی ہے ریکال کر کے اور ان کو کنوکٹ کر کے پنشمنٹ آوار کی جاتی ہے ناظرین ابھی جیسے ہم نے وضاحت کی اس پروگرام کے جو اپوائیں ہیں یا غلط فہمی ہیں یا جو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا کے طرح پھلایا جا رہا ہے کہ انصاف نہیں مل رہا اب انصاف کے تقاضے پورے باقی ہے آپ ذرا حمد رکھیں اور اپنی جو لیگل پروسیجر ہے یا عدالتوں پہ بھی ٹرس رکھیں کہ وہ آپ کو جو شواہد ہیں اس کے اوپر اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو بھی کاروی ابھی کریں گی اس کے اگمہ آوٹکم جو ہے وہ وقت کے ساتھ مل جائے گا امید کرتی ہوں یہ پروگرام آپ کے لئے کافی مفید رہا ہوگا اور آپ نے اس سے معلومات حاصل کروں گی ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں نئے گیس کے ساتھ دیکھتے رہیں نیشنل ٹی وی